السلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں گرم مسالہ گرم مسالہ بننے میں بہت ہی آسان ہے چند کھڑے گرم مسالے ہوتے ہیں جن کو کانٹیٹی کے ساتھ ایٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے گرم مسالہ جو ہے کھانوں کی جان ہوتا ہے کھانا اس سے زیادہ دار بھی ہو سکتا ہے اگر کانٹیٹی صحیح نہ ہو کھانے میں بگاڑ بھی ہو سکتا ہے تو اس کی کانٹیٹی بہت ضروری ہے گرم مسالے بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کی سارے کھڑے گرم مسالے آپ کھڑے مسالے جو ہیں دیکھ لیجئے اس سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کانٹیٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو نوڈاون کر لیں جب بھی آپ کو گرم مسالہ بنانا ہو آرام سے بنانا سکتے ہیں بزار سے گرم مسالہ لے کر آئے تو اس میں اتنا ذائقہ نہیں ہوتا جو کھڑ سے بناتے ہیں کھانوں میں جان ڈال دیتا ہے یہی کھانوں میں بہت ہی لذت بڑھاتا ہے اگر کانٹیٹی صحیح نہیں ہو تو کھانے میں بگاڑ بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس سکرین پر اس کی تصویر دے سکتے ہیں چلیں آپ شروع کرتے ہیں مسالہ بنانے کے لئے 1.5 ڈیبل سپون کالی مرچ کالی مرچ 1.5 ڈیبل سپون 1.5 ڈی سپون لانگ جائویتری کے دو پھول دیکھیں جائویتری سرنا لگتے ہیں جائفل نٹمیک یہ دیکھیں دو عدت 1 ڈیبل سپون دارچینی کا تکڑا اور 4 سے 5 ڈٹی وی سٹکس لے سکتے ہیں دارچینی کا 2 ڈیبل سپون زیرہ سفیس زیرہ 2 ڈیبل سپون شاہ زیرہ 1.5 ڈی سپون اور پلک زیرہ بھی کہتے ہیں 1.5 ڈیبل سپون سابت دھنیا whole coriander seed 1 ڈیبل سپون بڑی الائچی اور 8 ادد پیسیس جو ہیں بڑی الائچی کالی الائچی سب سے زیرہ 1.5 ڈیبل ٹی سپون تیز پات ساس سے 8 ادد تیز پات اور بی لی اور سٹار اینس جو ہے بادیاں کا دو ادد پھول دیکھیں آپ پین لیں اس کو ہیٹ کر لیں پین کو گرم کرنے کے بعد ہم جو مسالے بہت جلی روست ہو جاتے ہیں اور جن کا جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے ہم روست کر لیں گے اس میں سفیز زیرہ کالا زیرہ اور ثابت دھنیا شامل ہے اس کو ہم اچھی طرح سے روست کر لیں گے دو سے تین سیکنڈ لگیں گے اس میں ہلکا سا روست ہوگا پین آلڑی گرم ہے لو ہیٹ رکھیں بلکل لو ہیٹ میں پکانا ہے اس کو فرائی کرنا ہے دو سے تین سیکنڈ میں بس چمچیں اس طرح ہلائیں خوشبوانا شروع ہو جائے گی دو سے تین سیکنڈ ہو چکے ہیں اب ہم اسے کسی پین میں نکال دیں گے تھنڈا ہونے رکھیں گے مسالوں کو گرم کبھی بھی نہیں پیسیے اگر گرم پیسیں گے تو اس میں نمی آ جائے گی اب ہم فرائی کرنا شروع کرتے ہیں روست کرنا شروع کرتے ہیں کالا مرچ دارشینی کے تکڑے اور جائفر یہ دونوں کو روست کر لیں اچھی طرح سے دو سے تین سیکنڈ اس میں بھی لگیں گے بلکہ ہلکا سا چلانا ہے اور دیکھیں خوشبوانا شروع ہو گئے دو سے تین سیکنڈ لگیں گے پھر اس کو بھی ڈرائ ہونے دیں تھنڈا ہونے دیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پین میں بادیاں کا پھول اور بڑی الائچی بادیاں کا پھول جو ہے دو عدت بادیاں کے پھول ہیں ان بادیاں کے پھول کو ہم نے تو ٹوٹے میں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ بلینڈر میں تو بلینڈ ہونا ہے اور اس کو جائفر جو ہے دو عدت اس کو ہمیں کوٹ لیا ہے کیونکہ اگر بلینڈر میں جائیں گے تو اس کا بلیٹ جو ہے وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کو ہم نے امام دستے میں تھوڑا سا کوٹ لیا ہے اس کو بھی دو سے تین سیکنڈ فرائی کریں گے کھل کا سن کرم کرنا ہے that's it پھر اس کے بعد اس کو بھی تھنڈا ہونے رکھیں گے کی اب ہم بی لیف ڈالیں گے پینا آلڑی کر رہا ہمیں بی لیف جو ہے بھجلی روست ہو جاتے ہیں چولا بن کر دیں اس کو بس الائس طرح اس کو بھی ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے صرف ہم نے گرین کوڈیمن کو اور الائچی کو بھوننا نہیں ہے اگر اس میں سے بھونیں گے تو اس کی جو اروما کی خوشبو ہے وہ ختم ہو جائے گی صرف گرین الائچی کو ہمیں بھوننا نہیں ہے اب اس کو ہم پلیس کریں گے مکسر میں اور اچھا سا پورڈر بنا لیں گے یہ دکھیں پورڈر بن گیا ہے اس کو پلیس کریں گے ایک بال میں تاکہ اچھی طرح سے مسالے مکس کرنے دوبارہ سے مکس کرنے کے بعد سارے مسالے ہم نے پیس لیا ہے آپ اس کو چھنی سے چھان لیں گے تاکہ ایک دوسرے سے ایک چان ہو جائیں اور اس میں سے جو کٹا جو مسالے پیسے نہیں ہیں موٹے ہیں اس کو ہم دوبارہ سے پیس لیں گے کیونکہ گرہ مسالہ بہت ایکسپینسیب ہوتا ہے اس کو ضائعہ کسی چیز کو بھی ضائعہ ہی نہیں کیجئے گا اس کو دوبارہ سے بلینڈر میں ایک دفعہ اور چلا لیں بلینڈ کر لیں چھانے سے یہ ہوتا ہے کہ ایکوالی سارے مسالے سارے کھڑے مسالے ایک دوسرے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں ایکوالی اس کو میں دوبارہ سے بلینڈر میں بلینڈ کر لیں بلینڈ کرنے کے بعد ایک دفعہ اور چھان لیں گے تاکہ رہنے والا سارا مسالہ ایکوالی پورڈر کی فارم میں آ جائے گرم مسالہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے صرف آپ کے پاس ساری چیزیں ہونے چاہیے ہلکا سو روست کیا اور اس طرح چھنی سے چھان کر آپ اس کو دو سے تین مہینے تک رکھ سکتے ہیں گرم مسالہ اس ریڈی میں اس کو آپ کو دکھانے کے لئے بال میں صرف کر رہے ہوں آپ اسے ایر ٹائٹ جار میں رکھیں دو سے تین مہینے تک آرام سے گرم مسالہ استعمال کر سکتے ہیں میں سارا گرم مسالہ ایک بال میں نکال رہی اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل چکی ہے بہت ہی اچھا اور مزیدار سا گرم مسالہ تیار ہوا ہے یہ سیف ہو سکتا ہے ٹو این ہاف منس سیف ہو سکتا ہے اگر کم ہیوز کرتے ہیں تو تین سے چار مہینے بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں اس کو آپ ایر ٹائٹ جار میں فریچ کے اندر رکھیں فریچ سے وہاں رکھیں کیابنٹ میں رکھیں کہیں پر بھی رکھیں خراب نہیں ہوتا استعمال کننے کے بعد اچھی طرح سے بند کر دیں اس کی خوشبو ویسی رہے گی تازگی ویسی رہے گی گھر میں بنائیے اور شکریہ